رزق حلال سے ہم نے سہری کی اور سہری بھی کوشش کریں کہ ہم تھوڑی سی اس میں نہ اپنا وہ گنجیش رکھ کے وہ کھایا کریں جس طرح میں نے حدیث پاک اگلے دن آپ کو عرض کی کہ نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کا پیٹ بڑھا ہوا دیکھا اے بندے اگر توں جو کچھ توں نے اس پیس پیٹ میں گشیڑا ہے زبردستی اس کے اندر ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں اتنا پیٹ بنا لیا ہے اگر توں جو کچھ اس کے اندر ڈالتا رہا ہے اگر توں اس کے علاوہ کسی اور جگہ ڈالتا یعنی صدقہ و خیرات کر دیتا کسی دوسرے فقیر یا کسی غریب بھائی کو دے دیتا تو وہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہوتا سہری کھائیں ضرور لیکن اس میں تھوڑی احتیاط کریں تھوڑا کم کھائیں اگر عام آپ روٹین میں یعنی زیادہ کھانا کھاتے ہیں دو روٹیاں اڑھائی روٹیاں کھاتے ہیں تو ڈیڑھ کر دیں ڈیڑھ بھی کر دیں تو اسی ایک کر دیں نبی علیہ السلام سے سہری ضرور فرمایا کر دے بلکہ آپ نے اشارت کھنایا فَصْلُ مَا بَيْنَا صَيَامِنَا وَصَيَامِنَا اَهْلِ الْكِتَابِ السَّحْرِ ہمارے اور اہلِ کتاب کے روزوں کے درمیان یہی فرق ہے کہ ہم سہری کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں اس کی بھی نبی علیہ السلام کی وجہ سے ایک احزاز ہے شمد کے لیے حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے ان کا نام تھا سرامہ سرامہ بن قیس غریب آدمی تھا سارا دن بھیڑ بکریاں وغیرہ چرایا کرتا تھا اس کے جنگلوں میں اس کی ساری وہ زندگی گزرتی رہی دن بھی اس کے وہیں پر گزرتے رہے رمضان المبارک آ گیا تو ابتدان مقن یہ تھا کہ جو آدمی شام کو افتاری کرتا ہے اس وقت جو کھا لیا سو کھا لیا سو جائے تو پھر سہری کی اجازت نہیں تھی تو حضور علیہ السلامہ واپس آئے آ کر انہوں نے اپنی بیوی سے کوئی کھانا بغیرہ مانگا ہوگا اس وقت تیار نہیں تھا تو انہیں وہ تھکن کی وجہ سے نیند آ گئی تو اب اس نے جگاہ کے انہیں کھانا پیش کیا تو انہوں نے کہا جناب یعنی اب تو میں نہیں کھا سکتا ہوں اسلام نے منع کر دیا تو بغیر کھائے پی اگلے دن حضور علیہ السلامہ نے روضہ رکھ لیا دوپیر کو کئیوں پر بہوشی تاری ہو گئے نبیہ علیہ السلام کو ارز کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روضہ تو آپ کی امت کے لئے بڑا مشکل اور گران تو رب تعالی نے پھر پارا دو میں آیا کریمہ نازل فرمائی کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر اے امت محمدیہ تم رات کو یعنی ساری رات کھاتے رو جس وقت تمہیں تمہارا جی چاہے کھاتے رو پیتے رو حتیٰ کہ کالا دھاگا سیاہ دھاگے سے اے سفید دھاگے سے جدا ہو جائے پتہ چل جائے منتاز ہو جائے یعنی فجر کا وقت یہ شروع ہو جائے اس دھاگے سے مراد یہ سبو صادق ہے کہ وہ دورے ہیں وہ مراد ہیں اس سے بارل مطلب یہ ہے کہ سبو صادق تک کھاتے پیتے رو اور نبیہ علیہ السلام نے فرمایا ضرور کھایا پیا کرو سہری کے وقت ضرور کھایا پیا کرو راب تعالی اور اس کے فرشتے سہری کرنے والوں پر سلات بیجا کرتے ہیں بخاری میں آپ نے شاہد سہری میں برکت ہے سہری ضرور کیا کرو لیکن نبیہ علیہ السلام سہری کرتے تھے تو ہماری طرح نہیں آپ حضرت عشقہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں چند خجوریں دو تین تک ایک سے تین تک نبیہ علیہ السلام خجوریں تناول فرما کہ پانی پیڑیا کر دے اور یہی آپ کی سہری ہوتی خواہ پانی کا ایک گھونٹی پیو لیکن سہری کرو یہ سہری کرنے یہ نبیہ علیہ السلام کی یہ سنت ہے سنت سمجھ کر اگر آدمی یہ کرے گا اور نبیہ علیہ السلام کے لیے کی وجہ سے جو سمت کے لیے اعزاز دیا گیا اگر اس نے یہ سے کرے گا تو یہ تین ہے جس میں بہت زیادہ فائدہ اور افتاری کرنی ہے تو افتاری بھی نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف یہ تھا کہ آپ حضرت عشقہ رضی اللہ تعالی نہ بیان فرماتی ہیں خجور پر اگر خجور نہ ہوتی تو پھر پانی کے گھونٹ پر آپ افتاری فرماتے ہیں اور آپ اس بات سے اجتناہ فرماتے کہ کوئی چیز آگ پر پکی ہوئی ہو اور اس پر آپ افتاری فرمائیں ہمارے ہاں جس سے کہ یہ پکوڑے سموسے وغیرہ ہوتے ہیں اگر آپ نے افتاری کرنی ہے آپ کے دسترخان پر یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر آپ ان کو ترجیح دیں اگر نہ ہو اس کے علاوہ بعض اوقات اسی صورت بنتی ہے تو یہ حرام نہیں ہے کہ اس سے ہم افتاری نہیں کر سکتے لیکن سنت یہی ہے کہ ہم یعنی اسی طریقے سے افتاری کریں جیسے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے ہیں پھر یہ کہ ہم یہ شاید یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اکیلے اکیلے افتاری کریں نبی علیہ السلام کا معمول شریف تھا حضرت انس رضی اللہ تعالی نبیانہ فرماتے ہیں آپ صحابہ کو فرماتے ہیں آؤ یار مل کر سہری کریں صحابہ کو اپنے ساتھ ملا لیتے آپ نے کسی وقت کھانا 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 تھا غالباً افتاری کی بات ہے آپ نے حضرت انس سے فرمایا انظر راجولاً کسی بندے کو دیکھ کے لاؤ میں نے بھی کھانا کھانا وہ بھی آگے میرے ساتھ کھالے کبھی ہم نے بھی ایسا کیا اور نبی علیہ السلام کیتنی سخابت فرمایا کرتے ہیں رمضان المبارک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی سخابت تیز ہوا سے بھی زیادہ ہوتی اور آپ رب تعالیٰ کی سنت کو اپناتے جتنا کوئی مانگتا آپ اتا فرماتے حلکہ بلکہ وہ مسلم شریف حدیث احباق ہے حضرت عبداللہ سے روایت فرماتے کہتے ہیں ایک آدمی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اس نے کہا وہ بہت زاری بکریاں تھی اس نے کہا یا رسول اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری مجھے کافر تھا آپ نے ساری آپ نے اسے ادا فرمانی وہ دیکھ کر بڑا حران ہوا کہ میں نے بڑے بڑے سخی دیکھے لیکن اتنے سخاوت کو تو کوئی آدمی نہیں کرتا یہ لاکھوں کی بکریاں کی جو اس نے مجھ اکیلے کو دے دی ہیں اپنی قوم کو جا کر کہتا ہے یا قوم اسلمو فینا محمدن یوقی اتا انما یخاف الفقر اے میری قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ خدا کی قسم وہ اتنا عطا فرماتے ہیں کہ پھر فقر کو ختم فرما دیتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کیا وہ پیسے زکاة کیا ہوتے تھے ہم تو زکاة بھی نہیں نہ دیتے ہیں رمضان میں حضور علیہ السلام پر زکاة فرض بھی نہیں تھی آپ کبھی اتنی دیر مالی جمع ہی نہیں فرمایا کر دے کس پر سال گزر دا مال آ جاتا تو پہلے اسے خرج فرماتے ہیں آپ پر یہ زکاة نہیں تھی یہ نفلی صدقات ہے ہمیں کم از کم ریگولر جن گتر کی اپنی وہ زکاة تو دینی چاہیے ہیں اس کے علاوہ جتنا ہو سکے ہمیں نفلی بھی صدقات کرنا چاہیے یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ بہت زیادہ اس مہینے میں صدقات و خیرات فرمایا کرتے تھے اور آپ کی صخابت یہ تیز ہماوں سے بھی زیادہ ہوا کرتے تھی سنتے بھی تھے سناتے بھی تھے حضرت عبداللہ بن عباس کسی نے پوچھا کس آدمی کا قرآن سب سے اچھا ہے ہر آدمی قرآن پڑھتا ہے قرآن تو سبھی کا پڑھنا ایک جیسا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کا قرآن پڑھنا یہ سب سے بہتر ہے انہوں نے پوچھا جناب وہ تو کام غریب سآدمی ہیں اس آدمی کا قرآن کیوں سب سے بہتر ہے وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہر سال اس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سعادت حاصل ہوا کرتی تھی کہ حضور علیہ السلام انہیں قرآن سناتے تھے اور یہ حضور کو قرآن سناتے تھے رمضان میں قرآن سنانا بھی حضور کی سنت ہے سننا بھی حضور کی سنت ہے آپ نے ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا مخاری میں حدیث ہے آپ نے اشاعت فرمایا اے عبداللہ اقرآ علی القرآن مجھے قرآن سناو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ میں سناو حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے کہتی ہاں وحبو ان اسمع من غیری آج میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور پڑے اور میں قرآن سنو آپ نے قرآن کا سننا بھی امت کے لئے سنت فرما دیا حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے یہ جو 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 رات کو جو آپ لوگ تشریف لاتے ہیں مساجد میں آپ جاتے ہیں اور وفاظ سے قرآن سے آپ قرآن کریم سنتے ہیں یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ پھر انہوں نے قرآن کریم کی تلافظ فرمایا کہ حدیث پاک کافی لمبی ہے اور حضرت جبریل امین علیہ السلام قرآن کریم کے لانے والے ہیں حضور علیہ السلام کے پاس اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہر سال جتنا قرآن کریم ان سے پہلے نازل ہو چکا ہوتا حضرت جبریل امین علیہ السلام آ کر اس کا حضور سے دور فرمایا کرتے دور کرنے کا مطلب یہ کہ ایک مرتبہ سرکار تلاوت فرماتے جبریل سنتے پھر جبریل سناتے حضور سنتے یہ حضرت جبریل کی بھی یہ سنت ہے قرآن کریم کا پڑھنا اور قرآن کریم کا سننا میرے بھائی کسرت کے ساتھ یعنی یہ ٹھیک ہے آپ لوگ سنتے ہیں لیکن یہ صرف اسی پر اختفاہ نہیں کرنے بلکہ آپ اپنے گروں میں یا مساجد میں جب بھی آپ کو وقت لگے آپ ریگولر قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں اگر سارا پورے مہینے میں قرآن کریم تلاوت کر سکے تو بہت بڑی بات ہے ہمارے اصلاف تو ایسے بھی ہوئے ہیں حضرت امام آدم ابو نیفر رحمت اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ وہ روزانہ ہر رات پورا قرآن کریم وہ تلاوت فرماتے تھے اور رمضان اور مبارک میں ایک سٹھ مرتبہ وہ قرآن تلاوت فرماتے ایک روزانہ دن کو ایک روزانہ رات کو ایک ترابی میں تو یہ قرآن کریم پڑنا ہمارے لیے بہت بڑی بڑی ساتھوں کا یہ سبب ہے قرآن کریم ضرور بے ضرور ہر بھائی پڑے اگر کسی کے پاس کسی کی قرآن میں کوئی